حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل نہیں دیکھتا ہے تو دل کی کیفیت اللہ کو پتا ہے دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب و رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے مبستہ کر لیے جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیئے تھی اللہ رسول سے کرنی چاہیئے ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے بروسہ اسباب پر نہیں بروسہ تو اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے تو جب تک دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا قرآن مجید نے کہا فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب سے پیار کرتے ہیں ان کے سجدے بوجھ نہیں ان کے سجدے تو لذت ہیں انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا جبر نہیں کرنا پڑتا ان کے تو دل کھچے جلے آتے ہیں ان کو تو پیار ہو گیا رات ساری بیٹھ گئی ہے اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہِ خدا میں خرچ کرتے وقت تو ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی ہیں دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو ہر وقت دل کی بھڑکنوں میں روح کی ٹھنڈک میں قلب میں دل میں روح میں ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے وہ رسول پاک کی ذات ہے اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے پیسے کیسے آئیں گے جو میرے پاس دو لاکھ ہے اسے چھے کیسے کرنا ہے اور یہ چھے ہے یہ بارہ کیسے ہو سکتا ہے اور جناب یہ دنیا میری کیسے آکے بڑھ سکتی ہے اور یہ جو پلات پڑھا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے گاڑی ہے اگر چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے اگر چوبیس گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے منع نہیں ہے لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا اسی کے شمار میں رہنا الگ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا ہم نہ نیکی کرتے ہیں مومن ہوتے ہیں لیکن اس کی لذت نہیں پاتے یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ اصل کرے اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی تھندک نہ محسوس کرے مسجد آنکے محفل کر آنکے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پاسکے اس نے بیسیوں علماء سننے اس نے درجلوں خطبہ سننے اس نے ساری زندگی گزار دی لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو اور تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو دو بنائی ہے ہوت دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ دو پیر دل اللہ نے ایک ہی بنایا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے راکھلے ایک طرف کسی اور کو راکھلے دل ہی ایک بنایا ہے وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب و رسول ہی رہیں گے اس میں اس میں ادھر ادھر کی چاہتیں نہ لے آنا جب تک دل کی اندر پوری طور پر اللہ رسول کی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہونا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو آپ زیادہ غور کریں میری بات پر ایک ہے کھانا ایک ہے مزے دار کھانا ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو یہ حدیث آپ نے بول لی نہیں بخاری مسلم میں اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو تین کام کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو لیکن یہ نیرہ نعرہ نہیں لگانا یہ غور کرنا ہے پیسوں پر اچھی طرح غور کر کر سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول یہ غور کر لینا یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بہت بمہنگ ہوئے نا میری عزت میری برادری میری افسری میرا قبیلہ میری کرسی یہ غور کر لینا کہ کرس میں زیادہ پیاری ہیں اقتدار زیادہ پیار ہے کہ اللہ رسول ایک طرح رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرح تیری برادری کے رسم و رواج لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے کل دی تیری محمد رسول وہ صرف محفر والے دن تھی ربیل اکبر شریف میں تھی ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے گا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے اب پتہ چلے گا مسجد میں تو سارے دیندار ہیں فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذتِ ایمان مصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نہ اللہ رسول کی رضا کے لئے کرو شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو تو میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو فقط اللہ رسول کی رضا کے لئے رشتے بنانے شروع کرو مومن ہونے کا مزہ آئے گا جتنے ہم شکوے کرتے ہیں رشتے داروں کے بھائنگوں کے قبیلوں کے برادریوں کے یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنے شروع کر دیں اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لئے نفرت پیدا نہ ہو بید بھی پیدا نہ ہو کوئی ایسا ماحول نہ ہے کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو راکے کرتے ہیں اور رسول فرماتے ہیں قیامت کے لئے رب اعلان کرے گا اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لئے آپس میں پیار کرتے تھے یا اللہ کیا ملنے والا ہے اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سائے کوئی نہیں جو دنیا میں میری رضا کے لئے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سائے آتا کروں گا تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو ایک تو ہر چیز سے بڑھ کہ اللہ رسول سے پیار کرے ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لئے کرے اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد کلمہ نصیب ہونے کے بعد ایماندار ہونے کے بعد کفر کے طرف جانا اطلاع نہ پسند کرے اطلاع نہ پسند کرے اتنا کوئی آگ میں جانا نہ پسند کرتا ہے ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے تفسیر کے استاد تھے میں نے ان سے ایک دن کہا میں نے کہا ازر صاحب کچھ باتوں میں میں آڑ جاتا ہوں میں آپ نے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا تو کہیں کہیں نہ ذہن اُلت جاتا ہے تو کبھی اُلت جاتا ہوں ایک سوال کئی دنوں کا ہے اصول تفسیر کا مسئلہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی صرف سینوں سے ملتی ہے کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں یہ آدمی ہیں جو آدمی بناتے میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب کہنے لگے جی کس طرح میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی مجھے کہنے لگے جاؤ امام رازی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ میں تفسیر ان کے سامنے لاکے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت ہو گیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے پہلے سے جان گئے کہت ہوگا تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ باقی علاقوں میں جب کہت پڑا نا اب سب لوگوں نے مصر کی طرف رجعان کیا گندم لینے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نا شہر کے دروازے پر بندے کھڑے کر دیئے فرمایا جو بندہ آئے نا اس سے دو سوال پوچھنا جو آئیں گے لوگ گندم خریدنے جو آئے دو سوال پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور ایک پوچھنا لے کے کیا آیا ہے ایک پوچھنا تمہاری یہ بات ہے اور دوسرا پوچھنا کہ لے کے سونا لے کے آیا ہے چاندی گندم خرید نہیں ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے کہ نگل پیسے لائے یہ پوچھ لینا جو آئے دو باتیں پوچھنا ایک پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور دوسرا پوچھنا کیا ایک روایت میں تین سوال بھی ہیں لیکن فرمایا پوچھنا دو سوال ضرور انتظار تھا نا بہنیوں کا کنان سے آنے والوں کا فرمانے لگے سب سے دو سوال پوچھنا جب کنان والے آئے نا ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اگر پوچھے نا کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نا پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں پھر میں جب میں خود ٹٹول لوں گا وہ کیا لے کے آئے ہیں باقیوں سے دو سوال جب میرے بھائی آئے نا پاہی پانجان دے ویری اندے تے پاہی پانجان دیں ابواما جب میرے بھائی آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کیا ہے بس یہ پوچھنا کہ کہاں سے اتنی بات پوچھنا باقی میں پوچھ لوں گا آپ فرمانے لگے رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے تم قبر میں نا میرے بندوں سے زیادہ سوال نہ کرنا بس یہ پوچھ لینا مجھے مانتے ہیں میرے نبی کو مانتے ہیں قبر میں تم اتنے سوال پوچھ لینا باقی لے کے کیا ہے وہ میں خود ہی پوچھ لوں گا فرشتوں کے سامنے رب کریم اپنے بندے کو بیابرو کرنا بس تو یہ بتا دے اللہ رسول کو مانتا ہے کہ نہیں باقی جو تیرا حساب کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں میں قیامت میں کر لوں گا میں پوچھ لوں گا اس کا کیا علاج کرنا ہے بس تم اتنا بتا دو مجھے مانتے ہو میرے رسول کو میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرنے والا تھا اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا بار بار توبہ کرتا تھا احساس رہتا تھا احساس تھا آیا کرتا تھا پھر بھی گلتیاں ہو گئی قیامت کے دن رب کریم اپنے فضل کی چادر اس پہ ڈالے گا فضل کی چادر ڈالے گا اور رب کریم مجھ سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اور نبی پاک فرماتے ہیں اس نے بڑے بھی گناہ کیے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو کے بارے میں پوچھے گا یہ گلتی کی تھی یہ گناہ ایک بندہ ڈار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں سزا کیا ملے گی کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا یہاں بھی ڈار رہا ہے شرط یہ ہے کہ احساس والا ہو آتا رہا ہو پھر بھی گلتیاں ہو گئی خیال کرتا تھا میند کرتا تھا نیک و نیک جدوجہت کرتا تھا کتہ ہی رہ گئی یہ گناہ کیا تھا یا اللہ بھول گیا تھا یہ گناہ کیا اللہ مجھ سے گلتی ہو یہاں بھی کیا تھا یا اللہ گلتی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ دکھا رہا ہے اور اسے کہہ رہا یہ کیا تھا یہ کیا تھا مانتا جا رہا ہے رب کریم فرماتا ہے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں ٹانگے کاب گئے یا اللہ پتہ نہیں فرمایا میں تجھے ان گناہوں کے بدلے نیکیہ دینے لگاؤ ان گناہوں کے بدلے نیکیہ نبی پاک فرماتے ہیں فٹا فٹی بول پڑا کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے اگر تُو نے گناہوں کے بدلے نیکیہیں دینی ہے تو میرے تو بڑے بڑے پاک بھی ہے وہ دوسرے کدھر ہیں میرے حبیبِ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب مسکرائے گا جو رب کی شان کے لائق ہے اللہ فرمائے گا تیرے دل میں احساس تھا تُو آیا کرتا تھا تُو توبہ کرتا تھا تُو میری بارگاہ ناز میں آتا تھا پتہ تیرے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے یا اللہ نہیں فرمایا میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے جنت میں داخل کرنے جاتا میرے بھائی تُو آ تو سئی تُو پہنچ تو سئی خدا رہا یہ جتنی دنیا داری ہے نا یہ تو آپ ہر وقت کریں گے تو راضی ہوں گے لوگ ہر وقت اور یہ جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے نا کہ میں فلانا کام کر کے شانہ ہو جاؤں گا تو اتنی مولد نہیں دی اللہ پاپ وہ کہتا فوراں آ اپنی منصوبہ بندی بدلے رحمتِ الہی کی جانب توجہ کرے اپنا ذہن رب کریم کے بارے میں کرم والا بنائے اور یہ ارادہ کرے کہ میں اس کی بارگاہ میں آؤں گا تو وہ مجھے عطا کرے گا فازو پہ بروسہ نہ کرے اپنی اکل پہ بروسہ نہ کرے بروسہ جب بھی کرے خدا کی رحمت پہ کرے اس کے فضل پہ کرے اس کے کرم پہ کرے اور ذہن بنائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا احساس پیدا کریں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توبہ سچی اور کھری کریں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں آذری دیں ہم توبہ بھی جھوٹی کرتے ہیں بلکہ اگر میں کہوں کہ مزاق کرتے شب برات آنے والی ہے نا کس دن ہے جمعہ رات کو شب برات آئے گی کچھ لوگ تو خیر ویسی ڈٹ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے وہ پکے لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں عبادت نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا یاد با سکرو چھوڑ دو اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی تم سے سندھ لینی پڑے گی کہ مولی صاحب اجازت دے نفل پڑ لیں اجازت لینی پڑے گی اور بندے بڑے سمجھ دار ہیں وہ کوئی سیاسی بندہ دوسری پارٹی کا آ جائے تو اسے مطمئن کر لیتے ہیں کوئی بسرہ دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھ لے کرنے مولی صاحب پوچھ کے درسہ گا ایموٹیسی بات ہے شمرات کو کیا ہوتا ہے عبادت کیا ہوتا ہے بول کے بتائے یہی ہوتا ہے نا تو اس کے لیے سیٹیفیٹ کی ضرورت ہے جی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں یا قیام کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے اس کے لیے سیٹیفیٹ کی ضرورت ہے بڑی جلدی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں لوگ ہاں ایک وہ ہیں جو مانتے نہیں زیرے سے ایک وہ ہیں جو بڑا جیم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں شمرات ہے چھوٹا گوشت ہی نہیں مل رہا دکان سے بھئی شمرات گوشت کھانے کا دن ہے علوہ کھانے کا دن ہے شب برات موت کرنے کا دیڑا آ گیا شب برات شمرات آئی اب پہلے کلو گوشت آتا تب دو کلو لے لو یہ کون سا طریقہ ہے شب برات منانے کا اور پھر شب برات منائی جائے گی میراج شریف سے پٹاخے چال رہے ہیں روز شام کو چلتے ہیں نا نہیں میں کہے اورے میں نے گلتی لگ دی تجھ بولے نہیں نا چلتے ہیں پٹاخے کون بیشتے ہیں پٹاخے ہندو سیکھ جو دی چلاتا کون ہے کس نے کائچ لانے اس میں کوئی کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں ہوتا ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے اللہ جہنم کی آگ تھنڈی کرتا ہے ہم جلاتے ہیں شب برات رب فرماتا ہے تھنڈی ہوگی ہم جلا رہے ہیں بچے پٹاخوں کے پیسے پروسی سے لے کے آتے ہیں کہ ہم سے لیتے ہیں ہم انہیں کیوں نہیں کرتے ہیں جوتے نا پالش کرنے پر تو تھپڑ لگتے ہیں تو پٹاخے والے بچے کو نہیں پوچھا جا سکتا باپ کی ذمہ داری ہے اور محدثین نے مسئلہ لکھا ہے اگر بچہ نابالک کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا باپ ذمہ دار ہے جواب دے ہیں اس کی جگہ پر ان کو سمجھائیں شب برات آئے گی پھر توبہ ہوگی ہر مسئلہ سے رونے کی آواز آئے گی زور زور سے لوگ روہیں گے تڑپیں گے استماعات ہوگے بڑے بڑے استماعات ہوگے توبہ کریں گے لوگ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے نا لوگ مسجدوں میں پھر سویڑے جھوٹ بند ہو جائے گا نا اگلی صبح ملاوٹ ختم کام توڑنا ختم یہ کیسی توبہ ہے وہ دکان دار جو شبرات والے دن گلت سوجی فروغ کر رہا ہے ملاوٹ والی چینی بیچ رہا تاکہ دھوانیوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگ دھوانیوں میں دھوانیوں میں دھوکہ دیتے ہیں ایک ڈاکٹر خود مجھے کہنے لگے وہ میرے دوست ہے کبھل کا کورس کیا ہوا ہے کہتے ہیں میرے دوست ہے کئی سارے لوگ تو ایک ایسا ہی ہمارے شعب ایک آدمی تھا تو اپنے اببا جی کو وہ ڈرپ لگانے لگا تو اببا جی کہنے لگے پتر منو اصلی لا دیں تیری میربانی منو اصلی لا دیں تیری میربانی لوکہ علی نہ لا دیں یہ حال ہو گیا مجھے بتائیں وہ قوم اخلاقی طور پر کتنی گر چکی ہے جو دھوانیوں میں زیر بیچتی ہے دھوانیوں میں اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا بڑی تفصیل سے میں نے بہت سی معلومات کٹھی کی ہیں کہ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ لکھنے والے بھی لانے والے بھی بیچنے والے بھی کتنے بڑے مجرم ہیں سیت کے ساتھ کھیلتے ہیں سیت بار علام دام برسرے مطلب جس آدمی نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے شبرات والے دین کہ رات توبہ بھی کرنی ہے اور سویرہ یہ بیچنا بھی ہے وہ توبہ کرنی ہے جس نے دھوکے کا مال لا کے رکھا ہے کہ سویرہ بیچنا ہے اور رات توبہ بھی کرنی ہے وہ توبہ کرنی ہے کہ مزاہ کرنی ہے توبہ میری توبہ استغفراللہ یا اللہ معاف کر دے انچی یوار میں رو رہا ہے اور سویرہ سارے چکر وہی ہیں یہ کیسی توبہ ہے توبہ کیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے بسری سے کسی نے پوچھی توبہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو توبہ کر لے تو پھر اس جگہ نظر نہ آنا جہاں کھڑے ہونے سے رب رسول نراز ہوتے ہیں اور فرمایا توبہ یہ ہے کہ جب تو نے توبہ کر لی پھر وہاں سے غیر آذر نہ ہونا جہاں حاضری کا تجھے اللہ رسول حکم دیتے ہیں یہ تیری توبہ ہے اور اگر تو ایسا نہیں کرتا پھر تو نے توبہ پھر تو نے توبہ نہیں کی پھر تو نے مزاق کیا میرے بھائی رحمت الہی آواز دیتی ہے کی طرف رجوع کریں دوڑے اور رحمت کی امید رکھ کے آئیں گے سمجھ لیں کہ اللہ پاک میں ایک بات اکثر کرتا ہوں نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے داتا گنج بکشلی اجویری نے کہیں نہیں لکھا تھا کہ میرے بعد علی بن عثمان اجویری دوسرا نہیں آسکتا حضرت مجدد صاحب کہیں نہیں لکھے گئے کہ دوسرا مجدد دلسانی پیدا نہیں ہوگا حضرت باولک نقشبان بخاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرے جیسا ولی نہیں ہو سی بزرگوں نے کبھی نہیں کہا تو جدو جہت تو کر اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا تو پروگرام تو بنا آگے کی طرف تو سفر کر میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے آج آنے سے تیرا رب راضی ہو جاتا ہے جب تو آتا ہے تو تیرا اللہ راضی ہو جاتا ہے یہ جو ہماری مشکلات ہوتی ہیں جن میں عمل جو ہوتی ہیں وہ جو ہمیں جادو ہو جاتا ہے تویز کر دیتے ہیں ہمارے قریبی رشتے دار وہ تویز نہیں ہوتے وہ ہمارے آمال کی سزا ہوتی ہے ہم وہ دونتے پھرتے ہیں کباوہ مل جائے پھوک مارے صحیح کر دیں حالانکہ وہ ہمارے آمال کی سزا ہے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے ہمیں اور ویسے بھی دم درود تویزت آگاہ میں اکثر کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ نبی پاک سے یمن سے دم کرانے آیا ہو کہ میں حضور سے دم کرانے جا رہا ہوں مصر سے آیا ہو دم کرانے شام سے دم کرانے آیا ہو میرے نبی پاک کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین سیکھنے آیا کرتا دم درود تو ایک زمنی چیز ہے زلی چیز ہے ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ پاک اگر بیماری میں راضی ہے تو نبی پاک نے خود بیماری کو سینے سے نہیں لگا کے رکھا خود اللہ کے معبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال بیماری کے ساتھ ہوا تو مباری تو مرید نہیں ہے میرے نبی پاک تو تو کنیز ہے حضور کے گھر کی عام دام برسر مطلب سکھری توبہ سچی توبہ اور کس طرح کی توبہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سے ابا سے پوچھا ایک بات کو بتاؤ بخاری مسلم کی حدیث ہے یا رسول اللہ پوچھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سہرہ میں سفر کر رہا ہو بہت بڑا سہرہ ہو اونٹ پر اس کا سفر ہو اور اس نے اونٹ پر کھانے پینے کا سامان باندھا ہو پیسے بھی رکھے ہو پانی بھی رکھا ہو تھک گیا سفر کرتا کرتا درخت کی ایک ٹینی کے ساتھ اونٹ کی نکیل باندھی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اچانک اس کی آنکھ لگ گئی جب جا گا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ تو غائب ہو گیا اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ پیسے ہیں اور سہرہ بڑا لمبا ہے پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا تھوڑا سا ڈھونڈا پھر موت کا انتظار کرنے لگا سوچنے لگا موت آئے گی اب مر جاؤ گا اللہ کے معبو فرماتے تھوڑی دیر گزری جب بلکل مایوس ہو گیا تھا تو اچانک نظر پڑی تو اس کا سامنے کھڑا تھا نبی پاک صحبزب اگر خوشتیں بتاؤ اس کی کل کائنات اجڑ گئی تھی راست آیا ہو گئی تھی ہر شہر لٹ گئی تھی دوبارہ اسے مل گئی ہے بتاؤ اسے کتنی خوشی ہو گی صحابیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ نئی زندگی مل گئی اس بندے کا وہ ساری دنیا سے زیادہ راضی ہے تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم کا نافرمان بندہ جب اس کی بارگاہ میں آکے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ راضی ہو جاتا ہے نافرمان جب آکے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا میں اللہ تو راضی ہو جاتا ہے اور حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم ہے جب بندہ اپنے رب سے صلاح کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ زمین کو کہتا تو بھول جا میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں آپ کا کونی مرے ہو جاتا ہے آپ کو کہتا ہے آپ کو کونی مرے ہو جاتا ہے آپ کا کونی مرے ہو جاتا ہے семьα Pawek